چہرہ ہے کہ الوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برک آرز ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے عبرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سرئیہ لبصورت یاکوت شعاؤں میں دلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خدو خالقہ میار بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمزے دلِ ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظِ روحِ لوہ و طلم ہیں باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدہ کی زبا بول رہی ہے خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل کراعت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے یہ دانت یہ شیرازہِ شبنم کے طرح سے یاکوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہِ تابے لبے دندانِ پیغمبر عرفِ بسناخانی خامہ بس حریرے یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے یہ اکسِ مطانت ہے کہ ٹھیرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدیں ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آنسوں ہیں کہ الہام کریم جم کہنے کو تو ملبوسِ بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمکھار ہے تیرا تو نے ہی سکھائی تنیزِ من و یزدان انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا کہنے کو تیرا فقر تیرے وخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستارِ یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارہ موسیقا